بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے یوٹیوب فائملی کیا حال ہے آپ سب کا کیسے ہیں آپ سب ابھی فرنڈز مارننگ کا ٹائم ہے ابھی میں نے بریک فاسٹ اپنے لئے ریڈی کر لیا ہے آج میں بریک فاسٹ میں لے رہی ہوں بریڈ کے سلائسز اور ساتھ بوائلڈ ایگ یہاں پہ بس میں وہی چھیل رہی تھی ساتھی ساتھ آپ کے ساتھ میں باتیں بھی کر رہی تھی اور بوائلڈ ایگ مجھے بہت زیادہ پسند ہے آپ میں سے کتنے لوگوں کو پسند ہے یا اس طرح کا ناشتہ پسند ہے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا بس ابھی اس کے اوپر سے میں چھلکا جو ہے وہ اتار لوں گی اور اس کے بعد میں اس کو انجوائے کروں گی سلائس کے ساتھ ویڈ ہوم میڈ بٹر تو مزیدار قسم کا ایک ہلڈی جو بریک فاسٹ ہے وہ میں آج انجوائے کرنے والی ہوں اور یہ اتنا گرم تھا فرنڈز کے مجھ سے جو ہے وہ چھیلے ہی نہیں جا رہا تھا لیکن پھر میں نے فائنلی یہ دیکھیں فرنڈز چھیل لیا ہے چھلکا جسے میں نے اس کے اوپ ریپ اپ کر لیا ہے اور ابھی بس انجوائے کرتی ہیں مزیدار قسم کا بریک فاسٹ یہ ہے فرنڈز میرا بریک فاسٹ بید ہوم میڈ بٹر بریڈ کی سلائسز ہیں ایگ ہے ساتھ وائلڈ اور ساتھ گرما گرم سی چاہ ہے بس ابھی اس کو کریں گے انجوائے اور پھر اپنے باقی کے جو کام ہیں وہ کر لیں گے کمپلیٹ اور یہ دیکھیں فرنڈز کتنی مزیدار قسم کی چائے جو ہے نا وہ میں نے ریڈی کی ہے آپ میں سے کتنے لوگوں کو چائے پسند ہے مجھے ضرور بتائیے گا آئی ہوپ آپ کو بھی اچھی لگ رہی ہوگی جو چائے کے شوقین ہیں لوگ چائے لورز وہ اس بات سے ضرور ایگری کریں گے کیونکہ چائے ہو اور اچھی ہو تو کیا ہی بات ہے یہ فرنڈز تو بریک فرسٹ سے فری ہونے کے بعد ابھی میں آ گئی ہوں بلکہ میں ابھی جا رہی ہوں اوپر چھت کے اوپر اور آج اتنی اچھی فرنڈز دھوپ نکلے ہوئی تھی میں نے سوچا کہ میں آپ کو وزٹ تو کراتی رہتی ہوں موسم کا دکھاتی رہتی ہوں اپنے چھت سے کافی زیادہ میں نے آپ کو وزٹ کرایا ہے شام کا ویو لیکن آج میں نے سوچا کیوں کیوں نہ میں آپ کو دن کا ویو دکھاؤں طرف آج بہت اچھی فرنڈز نکلے ہوئی تھی دھوپ بہت انجوائی کیا آج ہم نے ماشاءاللہ الحمدللہ اور یہ جو ہے بلینکٹ آپ کہہ لیں خیز کہہ لیں یہ کلوش کیا تھا تو ابھی اس کو بھی میں لے کے چلوں گی نیچے یہ دیکھیں فرنڈز اتنی پیاری دھوپ جو ہے وہ آج نکلے ہوئی تھی ساف ستھرا بالکل آسمان جو ہے وہ لگ رہا تھا اب چلتے ہیں نیچے جی فرنڈز تو نیچے میں آگئی ہوں اور آج میرا سب سے بڑا ایک ٹاسک یہ تھا کہ میں نے آج کلین کرنی ہے ساکس کی جو باسکٹ ہے جس باسکٹ میں میں اپنے ساکس وغیرہ جو ہے وہ ارگنائز کر کے رکھتی ہوں یہ میری بڑی اچھی سی باسکٹ ہے ایک اور یہ اچھے سے بند بھی ہو جاتی اور یہ ملٹی پرپس باسکٹ ہے آپ اس کو کلوت وغیرہ کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو یوز کرتی ہوں ساکس وغیرہ آرگنائز کر کے رکھنے کے لیے تو بس یہاں پہ میں نے اچھے سے اس کو کلین اپ کر لیا ہے اور ابھی یہاں پہ میں جو ہوں نہ وہ ساکس کروں گی اچھے سے ویل آرگنائز اور جو مجھے لگ رہی ہے کہ تھوڑے سے جو ہے وہ ہو چکے ہیں خراب ان کو میں نکال دوں گی اور ان کو پھر میں دیکھوں گی بعد میں ان کا کیا کرنا ہے اور میرے ساتھ ایک بڑا جو ہے وہ پرابلم ساکس کو لے کر ہمیشہ چلتا رہتا ہے وہ کیا پرابلم ہے وہ میں آکے جا کے آپ کے ساتھ کروں گی شیئر بڑی ہی اچھی سی پیاری پیاری سی پریٹی پریٹی سی ساکس ہیں میرے پاس ساکس کے کلرز ہیں اور یہاں پہ میں وہ ہی آرگنائز کر رہی تھی اور یہ ایک نیا پیر بھی میرے پاس رکھا ہوا ہے منزویر کا یہ ہے اور آپ سب کیسے ہیں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا فرینڈز آج یہ کا ولوگ جو ہے وہ ایکچلی زیادہ کوکنگ سے ریلیٹڈ نہیں ہے آج یہ جو دوسرے کام تھے میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں وہ کمپلیٹ کر لوں تو آج یہ سب سے بڑا جو کام ہے میرا آج وہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا ہے ساری جو کیپس وغیرہ ہیں گلوز وغیرہ ہیں جو ساکس وغیرہ ہیں وہ اسی باسکٹ میں میں سٹور کر کے رکھتی ہوں کیونکہ اس طرح سے پھر یہ ہوتا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ گم نہیں ہوتی ہیں جب بھی ہمیں ضرورت ہوتی ہیں وہ ہمیں آسانی سے مل جاتی ہیں اور ساکس کا جو میں آپ کے ساتھ کہہ رہی تھی کہ میرا بہت ہی بڑا ایک پرابلم ہے وہ یہ ہے فرینڈز کہ میرا جو ساکس ہے وہ بالکل صحیح ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لیکن یہ جو ہے پیروں کی انگلیوں کی سائیڈوں سے میرا ہمیشہ سے ساکس جو ہے نا وہ پھٹ جاتا ہے یہ پتہ نہیں کیا ایشو ہے مجھے آج تک سمجھ نہیں آئے پیچھے سے پورا ساکس نیا ہے لیکن مجھے ہمیشہ سے ساکس کو لے کر یہ بڑا ایشو چلتا ہے کہ میرا ساکس جو ہے نا وہ انگلیوں کی سائیڈ سے پھٹ جاتا ہے آپ کے ساتھ بھی یہ پرابلم ہے یا نہیں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اس کا پھر میں بھی دیکھوں گی کہ مجھے کیا کرنا ہے میں اس کو رکھتی ہوں اس کو ڈسکارٹ کرتی ہوں اس کو پھر میں دیکھوں گی کہ کیا کیا جائے ابھی فرنڈز آگی ہوں میں کچن میں یہاں پہ میں نے سوچا کہ تھوڑے سے میں برطن وغیرہ سمیٹ لوں اور یہ آپ ایسے مت کہیے گا کہ یہ گندہ ہے گندہ بالکل نہیں ہے جو باسکٹ آپ کہہ لیں سٹینڈ کہہ لیں اس کا کلر تھوڑا سا ایسے ہے یہ دھنیا بھی ڈالوں گی میں سالن کے اندر تھوڑے سے برطن ہے یہ بھی واش کروں گی جی فرنڈز تو یہاں پہ میں بھی بنانے لگی ہوں روٹی مزددار قسم کی گرم گرم سی چفاتی اور آج کھانے میں کیا بنایا ہے میں نے آج کھانے میں بنا ہے گو بی گوشت میرا موش فیوریٹ آپ میں سے کتنے لوگوں کو گو بی گوشت پسند ہے مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹ باکس میں یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو کیجئے گا لائک شیئر اور سبسکرائب اگر آپ چینل پہ نہیں ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن کی بٹن کو بھی پریس کر لیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اور یہ فرنڈز میں بنا رہی ہوں یہ آپ یہ فرسٹ روٹی اور میری ہمیشہ سے فرسٹ روٹی خراب بنتی ہے یہ دیکھیں بھی تھوڑی سی جو ہے وہ پھٹ گئی ہے لیکن بنی اچھی ہے میرے ساتھ تو یہ ہمیشہ سے پرابلم ایک رہتا ہے کہ میری پہلی روٹی ہمیشہ سے خراب بنتی ہے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اس میں ایشو آ جاتا ہے لیکن بعد کی روٹیاں الحمدللہ بہت اچھی بنتی ہیں روٹی بہت اچھی بنی ہے اور چپاتیاں بنانے کے بعد فرنڈز یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی تھی سالن کے کتنا مذہدار قسم کا سالن جو ہے وہ ریڈی ہوا ہے آپ سے ملوں گی میں اگلے بلوگ میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے اپنی فراملی کے بہت سارا خیال رکھئے ابھی فرنڈز شام کا ٹائم ہو چکا ہے میں یہاں پہ شام کی چائے بنا رہی ہوں اور ساتھی ساتھ میں نے بنائے تھے کل آلو اور بینگن کے پکوڑے اس کی ڈیٹیل میں ریسپی میں انشاءال آپ نے اپنے کیزن چینل پہ شیئر کروں گی اگر آپ کو دیکھنی ہو تو آپ وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور بنا سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں یہاں پہ چائے بھی گرم گرم سی ریڈی ہو چکی ہے پکوڑے بھی ریڈی ہو چکے ہیں اور پکوڑوں کے ساتھ ساتھ یہ میجہ نے بنایا ہے حلوہ مذہدار قسم کا تو بس ابھی میں انجوائے کرتی ہوں شام کی چائے پکوڑے اور ساتھ ہی ساتھ انجوائے کریں گے حلوہ آپ سے انشاءاللہ میں نیکسٹ بلوگ میں ملوں گی اگر آپ کو گوبی اور گوش کی ریسپی چاہیے ہوگی تو وہ بھی انشاءاللہ اپنے چینل پہ اس چینل پہ یا اپنے کیچن چینل پہ ضرور شیئر کروں گی میری کیچن چینل کو بھی فالو کر لیجے گا ویڈیوز اچھی لگیں ریسپیز اچھی لگیں تو لائک ضرور کیجئے گا سبسکرائب کر لیجئے گا تینکیو سو مچ فر ووچنگ اللہ حافظ فی حمان اللہ اور یہ ہے فرنس فائنل لک پکوڑوں کی میں نے خود ہی چھوٹے چھوٹے فرائی کی ہیں سائز میں کیونکہ بڑے بڑے سائز میں پکوڑے مجھے خود اچھے نہیں لگتے اللہ حافظ فی حمان اللہ